ملت باچہ کان کے فقر کے پہلوکار دوستو خواتین و حضرات السلام علیکم میں مشہور ہوں کہ مجھے یہ واقع ملا کہ میں مسلم نیگنون اور وزیر اعظم میاں محمد شبا شریف کی نوائندگی کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں اور اتنی مدلل اور مفصل تقریر اور خصوصا جب میں حاضر ہوا تو جناب سلیم صافی صاحب خطاب فرما رہے تھے اور اتنا کمپریہنسیف ان کا خطاب تھا کہ مرحلہ انہوں نے کوئی سبجیک نہیں چھوڑا جس کو انہوں نے کور نہ کیا جناب باچہ خان صاحب کا خاندان ایک نظریاتی فکر کے تسلل سا نام ہے کانٹینیوٹی کا نام ہے یہ نظریاتی جد و جہد ہمیشہ اور ہمیشہ جاری و ساری ہے اور ہم نے دیکھا کہ ان کی نسل داد نسل جناب خان عبدالولی خان صاحب جناب اسفدیار ولی صاحب جناب احمل ولی خان صاحب یہ سب اسی جد و جہد کی ایک کڑی ہیں اور ان کے ساتھی ان کے دوست ان کے رفاقہ کار ان کا نظریہ جو ہے وہ عدو تشدد کا وہ بہت ہی کلیر ایک نظریہ ہے اور جو قابل تعریف ہے کئی اخلافات اخلاف رائے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو باچہ خان صاحب نے جو خدمات کی اور ان کے جذبہ ازادی خوریت فکر اور اصلاحی تحریک اور اس کے اثرات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا میں پوری قوم کی طرف سے جناب باچہ خان عظیم بزرگ کی خدمات کو اسلام پیش کرتا ہوں سب سے بھڑ کر جناب باچہ خان کے جس کام نے دنیا کو متاثر کیا وہ خدائی خدمتگاری تھی اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست کا مہور ہمیشہ عوامی خدمت ہونا چاہیے باچہ خان افغانستان کی تواہی کا پیش فاما بنانے والے حالات پر نہ صرف دل گرفتہ تھے بلکہ انہوں نے جھارے قوتوں کو راہ راست پر لانے کی ہر ممکن سیاسی کوشش کی یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے اور اس کو کوئی جھلانی دکھتا تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جناب باچہ خان نے نور محمد ترقیق کو مشور دیا کہ وہ افغان عوام اور دیگر قبائل پر گولہ باروت کی بارش بند کر کے مقال میں ڈائلوگ کا آغاز کرے میں سمجھتا ہوں اس کی آج بھی اس کی آج بھی یہی ضرورت ہے اس ملک کی اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ڈائلوگ is the only way forward جس سے ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں تشدد سے کوئی مسئلہ تبھی حل نہیں ہوا کتنا اچھا ہوتا اگر گروہی اور مفاہداتی تاثبات کو بالائے تاک رکھ کر عدم تشدد کے تصور کی آبیاری کی جاتی اور یہ خطہ امن کشالی تعلیم اور ترقی سے فیضیاب ہو چکا ہوتا پاچہ خان کی تعلیمات مقامی سطح پر تیار جو ایشیا کی استعمال کی جو ترقیب ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس کا کچھ ایک ٹچ جناب احمل والی خان صاحب نے بھی دیا مجھے بہت خوشی ہوئی لیکن میں ان کے جو پوائنٹ سے اس کے اس کا ارز کروں گا لیکن جناب باچہ خان کا بھی یہی تھا کہ ہمیں لوکل جو پروڈیوسر ڈومیسٹک اس کو استعمال کرنا چاہیے اس میں بہت وزڈم ہے اگر پاکستان اس وقت اس پر سختی سے عمل کرے تو میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو کریسیز ہیں جس کی دو سے زیادہ موزز مقررین نے ذکر کیا اس پر بڑی آسانی سے کب اپائے جا سکتا ہے we need a national resolve to solve this problem so میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ان کی long term vision تھی کہ انہوں نے اس کا بھی پرچار کیا کہ ہم بجائے imported اور دوسرے موالک کی چیزوں کو استعمال کرنے کے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے ملک میں جو ایشیاں بنتی ہے اس کے استعمال کر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ دہشتگردی آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے اس ناسور سے اس ناسور نے ہمارے قومی وجود کو لہو لہان کیا ہماری security forces نے اس کے لئے اپنے جانوں کے نظانے دیئے ہم آدمی public school کا ثانیہ نہیں بول سکتے وہ معصوم بچے مجھے یاد ہے کہ میں میاں نوارشیف صاحب کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا تو فوری ہم وہاں گئے پھر اگلے دن پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایک اس کے نتیجے میں ایک process ہوا اور تمام جو political parties تھی ماضی کا جو ایمیجیٹ جو وزیر اعظم ہیں عمران خان وہ بھی اس میں شامل تھا اور ایک national action plan بنایا گیا میں سمجھتا ہوں کہ جس commitment کے ساتھ اس national action plan پہ عمل ہونا چاہیے تھا وہ عمل نہیں ہو سکا اس کا نتیجہ گیا تھا کہ پاکستان جو بڑی مشکل سے بیس تیرہ میں فاتف کے virtual black سے گری میں آیا بیس چودہ میں پھر بیس پنگرہ میں بائٹ ہوا وہ چند سالوں میں اس national action plan پر مکمل عمل درامت نہ کرنے کی وجہ سے دوبارہ گری میں چلا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور جو process ہے اور جو دنیا آپ سے جس طرح ڈیل کرتی ہے وہ dignity اور honor کی ہماری ڈیلنگ ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں کی قیادت اور کارکن دہشت گردی کا نشانہ بنے جناب جناب محترم بشیر بلور صاحب ہمیں یاد ہیں اس سے پہلے ہماری بہن محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی محترم حرون بلور صاحب شہید ہوئے اور پھر جناب میئے فرہار کے فرزندے ارجمن کی ہم نے شہادت آنکھوں سے دیکھی تو یہ ہمارے لئے بہت بڑا چیلنج ہے جو دہشت گردی ہے اور آج پھر دہشت گردی سر اٹھاتی نظر آ رہی ہے اور خصوصا northern areas میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس کا تدارک ایک war footing کے اوپر ہونا چاہیے جب آرمی سکول کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں ضرب عزب شروع کیا گیا اور اس کے لئے کسی ملک سے بھیک نہیں مانگی گئی اپنے وسائل پہ مجھے یاد ہے کہ بجٹ پاس ہو چکا تھا اور بجٹ پاس ہونے کے بعد یہ اس طرح کے جو واقعات اور خصوصا آرمی پبلک سکول کی جو جو سانیا تھا وہ کسی کے لئے قابل پرداشت نہیں تھا مجھے پوچھا گیا کہ آپ سو ارب روپیہ اس کام کے لئے مختص کر سکتے ہیں ضرور خزانہ میں نے کہا ایک نہیں کئی سو ارب اس کے لئے حاضر ہے اس ملک میں یہ دہشت گردی ختم ہونی چاہیے اور ہم نے چار سال دیئے تھے ایک سال نہیں واقعی وہ جو ہے سو ارب کے قریب چار سال اس ملک نے اس کا خرچہ برداشت کیا تو تعلیم میں سمجھتا ہوں کہ فروغ کے حوالے سے جو ذہن ہیں بچوں اور بچیوں میں کوئی امتیازی فرق نہیں ہونا چاہیے اور بچہ خان کی تو یہی تعلیم تھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مجھے جنابے سیکٹی صاحب نے دو میری تونی مونی بچیوں کو ملایا کہ ان کو کیا پرابلم ہے وہ سات سال ایک بچی کہہ رہی ہے کہ میں تعلیم مکمل لیکن میں تعلیم جاری نہیں کر سکتی میں انشاءاللہ ان کی برپور حکومت پاکستان اور وزیراعظم کے سامنے نمائندگی کروں گا اور انشاءاللہ اس کا حال نکالے گا بچہ خان اور ان کے دیگر مدبروں کی سوچ اور جد و جہد اسی بچے اور بچیوں کی تعلیم اس کا ہمیں سبب دیتی ہے میں ارز کروں گا کہ جو چیزیں کچھ یہاں ٹیچ اپان ہوئیں اس پہ کچھ ماضی کی تاریخ آپ کے ساتھ شیئر کروں اٹھاروی ترمیم کی بات ہوئی جناب احمد ولی خان صاحب نے بھی اور جناب یوسف روزہ گلانی صاحب بھی بات کی وہ ایک میں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک توفہ تھا اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھی جس کا کام دوزار تین میں شروع ہوا میری محترمہ بیندرزی بھٹو صاحبہ سے دوائی مولاقات ہوئی اور انہوں نے کہا میں آپ کو فرنکلی بتا دیتا ہوں کہ دار صاحب اگر کل کو میری حکومت پھر آئے مجھے کیا شروعٹی ہے کہ مجھے بیک سٹیب نہیں کیا جائے میں نے محترمہ کو عرض کیا کہ یہ اپلائیز بہت ویس تو اپنا جناب محترمہ آپ بتائیں کیا کریں تو چارٹ آف ڈیموکریسی کا جو اریجنل منڈٹ تھا وہ کوڈ آف کنڈکٹ لکھنا تھا کہ اگر ایسی صورت ہوگی تو اس میں کوئی ایک دوسرے کو پلٹیکل لیک پولنگ نہیں ہوگی اس کے لئے انہوں نے جناب رضا روانی صاحب کا نام دیا میاں نوازشی صاحب نے مجھے اس میں نامزد کیا لیکن وہ چارٹ آف ڈیموکریسی جو دوزار چھے میں میں جناب وزیراعظم یوسر رضا گلانی کو یاد ہوگا جو لنڈن میں سائن ہوا وہ بہت ایکسپینڈ ہو گیا آہستہ آہستہ بلکہ اس میں آسل اقبال صاحب اور سبدر عباسی صاحب کو ایڈ کیا گیا اب کام کی وجہ ہم چار لوگ تھے جنہوں نے وہ چارٹ آف ڈیموکریسی ڈرافٹ کیا اور جو میہ دوزار چھے میں جس پر دستت ہوئے اس حوالے سے میں یہ ارز کروں گا کہ اس میں کونسٹیچوشنل کورٹ کی جناب ایمل ولی خان صاحب نے بات کی اس میں لکھا ہوگا کونسٹیچوشنل کورٹ ابھی جناب یوسر رضی گوانی صاحب نے بات کی کہ وہ جو آئین انیس سو دھیتر کا واپس لانا تھا یہ اس کا منڈر تھا کونسٹیچوشنل ریفارم برنگ دی کونسٹیچوشنل بیکٹو نائنٹی سیوٹی دس وزی چارٹر دیموکریسی ڈو دی لیکل ریفارم لیکن کچھ چیزیں دو تین جو اس میں نہیں ہو سکی اس میں یہ کونسٹیچوشنل کورٹ احمد ولی خان صاحب ابھی بھی پینڈنگ ہے شاید اگر اس مولک میں انٹروڈیوس ہو تو ایک کافی بوج جو ہے وہ شاید ڈسٹریبیوٹ ہو اور کونسٹیچوشنل کورٹ کے لیے جو ہے وہ ایک حلادہ سیٹ اپ ہو لیکن اس پہ اٹھاروی ترمیم جو کہ اس کو امپلیمنٹ کر دی چارٹ آف ڈیمکورسی کو اس میں وہ اس میں یعنی کچھ فیصلہ نہیں ہو سکا آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ اٹھاروی ترمیم ہوئی تو اس کو چیلنج کیا گیا اور جب چیلنج ہوا تو جو جوڈیشل ریفارمز کی حوالے سے جو اس میں چینجز تھی اس کو اس کے حوالے سے ایک انیسویں ترمیم لانی پڑی جناب وزیراعظم یوسر وزارد گلانی کو یاد کر یوسر وزیراعظم تھے ہم اپوزیشن میں دوزار آٹھ میں کوالیشن گورنمنٹ میں میں ان کا وزیر خزانہ تھا لیکن کچھ وجہات کی وجہ سے ہمیں خدا حافظ کہنا پڑا اور ہم اپوزیشن میں تھے لیکن جیسے ہی انہوں نے ابھی فرمایا ان کو جوئنٹلی ہم نے سپورٹ کیا یونینیمس ون ان اونلی پرائم ایسٹر پاکستان جو کہ یونینیمس لی ایلیکٹ ہوئے یعنی پاکستان کی تاریخ میں اور سب نے ووٹ دیا اور ہم نے کھلے دل کے ساتھ تعاون کیا ایک جو انٹرسنگ بات جو آپ کو شاید نہیں ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ میں I'll be failing in my duty not to share with you ہماری جو اٹھارویں ترمیم کی کمیٹی تھی یہ براؤڈ بیس تھی چاہے ایک میمبر کی پارٹی بھی تھی جس کو یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو بھی نمائندگی دی گئی اور یہ فیصلہ تھا کہ اٹھارویں ترمیم کنسنسس سے ہوگی مجارڈی سے نہیں ہوگی اور اس کے لیے ہماری سو سے زیادہ فارمل میٹنگ ہوئی اور مجھے